میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں پچھلے تقریباً ایک ڈیر ہفتے سے لگا تار اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے اور آپ یہ اخبار کی کٹنگ دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ اجمیر نہیں جائیں مسلمان یہ اخبار کی کٹنگ ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ڈیر ہفتے سے ہنگامہ اس بات پر مچا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اجمیر کا ٹکٹ کٹا لیا ہے وہ ٹکٹ کینسل کر دیں اس بار اجمیر نہ جائیں مسلمان اور آپ کو حیرانی اس بات کی ہوگی کہ اجمیر جانے سے روکنے والے پہلے وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو درگاہوں کے مخالف تھے پہلے وہ لوگ تھے جو درگاہوں کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی اجمیر نہ جاؤ اور ان کی حمد بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ کسی پبلک پلیس پہ آکے یہ بات کہہ سکیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں مت جاؤ اب تو حالات بدل گئے اب تو وہ خود کہتے ہیں کہ بھزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے سکون ملتا لیکن وہ لوگ جو ایک لمبے زمانے سے بھزرگوں کے نام پہ فاتحہ پڑھ کے پیسے کمارے اب یہ اعلام ان کی طرف سے ہوا کہ اجمیر نہیں جائیں مسلمان یہ ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہاں یہ کس کا صدقہ ہے غریب نواز کا صدقہ ہے نا تم یہاں بیٹھے ہو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو یہ کس کا صدقہ ہے غریب نواز کا صدقہ ہے نا ہماری مسجدوں میں اللہ کی اذان بلند ہو رہی ہے کس کا صدقہ ہے خاجہ مہین الدین کا صدقہ ہے نا اور یہ جو ممبر ہے اور یہ جو مسجد ہے ہمارے محلے کی پارلیمنٹ اور آپ عدالت ہیں اور اللہ پاک نے مجھے اس اونچی جگہ پر اس لیے بٹھایا ہے تاکہ میں آپ کو حالات سے واقف کرا سکوں میں آپ کو بتا سکوں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے اگر ہم ان ممبروں پر بیٹھ کر کے اللہ کے دوستوں کی عزتوں کی بات نہیں کر سکے تو لانت ہے ہماری زندگی پر اگر ہم ان ممبروں پر بیٹھ کر کے اپنے محسن کے احسان کا تذکرہ نہیں کرتے تو لانت ہماری زندگی پر قریب نواز کی بارگاہ میں جانے سلوکنے کے لیے اعلان ہوا وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح سے ہر عرص میں ایک ایڈوائزری جاری ہوتی ہے ایک سرکولر جاری ہوتا ہے کہ جی اس بار عرص میں یہ یہ ہوگا یہ یہ نہیں ہوگا ہر خانکہ ہر درگاہ ہر پولیٹیکل پروگرام ہر سوشل ایوینٹ کا کوئی نہ کوئی سرکولر ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا قانون ضرور ہوتا ہے تو درگاج میں شریف سے یہ اعلان ہوا کہ غریب نواز کے عرص میں کسی بھی طرح کی نارے بازی نہیں ہوگی غریب نواز کے عرص میں کسی بھی نئے صلاة و سلام کو نہیں پڑھا جائے گا وہ جو قدیمی روایت ہے وہ جو قدیم صلاة و سلام ہے یا نبی سلام علیہ کا وہی پڑھا جائے گا یہ اعلان ہوا غریب نواز کی بارگاہ سے کیوں ہوا کیونکہ غریب نواز کی بارگاہ کوئی سو ڈیر سو سال پرانی بارگاہ نہیں ہے غریب نواز کا آستانہ سو ڈیر سو دو سو سال پہلے بنا ہوا نہیں ہے غریب نواز کو اللہ پاک نے یہاں بارویں صدی میں بھیجا تھا اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ آر سو سال سے اس ملک میں اعرام فرما رہے ہیں ان آر سو سالوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے صلاة و سلام لکھے ہوں گے اس ہندوستان میں کرولو لوگ ہیں جس نے نبی کی شان میں صلاة و سلام لکھا ہوگا کرولو لوگ ہیں جنہوں نے نعرے ایجاد کیے ہوں گے لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں ہمیشہ جو سلام پڑھا جاتا رہا اس بارگاہ سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جو صلاة و سلام ہمیشہ پڑھا جاتا رہا ہے وہی صلاة و سلام ہمیشہ پڑھا جائے گا اور خانکہ کے عدب کا درگاہ کے عدب کا درگاہ کے احترام کا خیال رکھیں یہ سرکولر وہاں سے جاری ہوا اور یہ سرکولر جیسے ہی جاری ہوا تو پھر سوشل میڈیا پہ آکے اپنی وائس ریکورڈ کر کے مختلف طریقوں سے لوگوں میں اس طرح کا بھرم پھیلانے کی کوشش کی کہ جی وہاں جانے سے ہمیں روک رہے ہیں وہاں جانے سے ہمیں منع کر رہے ہیں یعنی جس بات کا اعلان کیا گیا تھا اس بات کو ادھار ادھر آگے پیچھے کہ غریب نواز کی بارگاہ سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹ جائے پھر کیا ہوا کہ بھئیہ کیوں نہ جائے اجمیر شریف کہا اجمیر شریف میں رافضی رہتے ہیں وہ جو سارے خدا میں وہ رافضی ہو گئے اب مجھے یہ بتائیے کہ مکہ میں بظاہر کس کی حکومت ہے مکہ میں بظاہر کس کی حکومت ہے وہاں بھیوں کی حکومت ہے نا آل سعود کی حکومت ہے تو اب آل سعود کی حکومت کی وجہ سے کیا ہم مکہ جانا چھوڑ دیں گے صرف گردن مت ہلا یہ آواز نکالیے کیا آل سعود کی حکومت کی وجہ سے ہم حج کرنا چھوڑ دیں گے مدینہ شریف میں بظاہر یوں تو ساری کائنات میں میرے آقا کی حکومت ہے لیکن بظاہر مدینہ شریف میں دیکھ وال کون کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں بظاہر مدینہ شریف میں وہاں بھیوں کی حکومت ہے نا تو مجھے بتاؤ ان کی حکومت کی وجہ سے تم کیا مدینہ جانا چھوڑ دوگے زور سے جواب دیجئے آج اور دنیا کو پتا چلے کہ غریب نواز کی بارگاہ کی طرف انگلی اٹھانا آسان نہیں ہے خاجہ مہین الدین نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کائنات کی ساری دولتیں قربان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اور ہم ان کے احسان مند ہیں اس ملک میں صرف مسلمان نہیں ہے مسلم بھی خاجہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ غریب نواز نے محبتوں کا پیڑ لگایا ہے اور روسی کے سائے میں ہم آج رہ رہے ہیں تو غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے روکنے والوں کو ہم پیغام آج یہاں دے رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ اگر مدینہ میں دوسروں کے حکومت بظاہر ہے تو کیا مدینہ جانا چھوڑو گے بغداد میں بظاہر کسی اور کی حکومت ہے شیعوں کی حکومت ہے تو کیا ان کی حکومت کی وجہ سے بغداد جانا چھوڑو گے کربلا میں نجافر اشرف میں بظاہر شیعوں کی حکومت ہے تو کیا ان کی حکومت کی وجہ سے تم کربلا جانا چھوڑو گے تو نہ مکہ جانا چھوڑا جا سکتا ہے بہابیوں کی وجہ سے نہ مدینہ علیہ آقا کی بارگاہ میں چھوڑا جا سکتا ہے جانے سے ان کی حکومت کی وجہ سے شیعوں کی وجہ سے نہ کربلا کی حاضری چھوڑی جا سکتی ہے اگرچہ پورے عجمیر میں بلفرض شیعوں کا اور رافضیوں کا قبضہ بھی ہو جائے تو ہندوستان کے مسلمان رافضیوں کو سلام کرنے کے لیے نہیں خدام کے لیے نہیں ہندوستان کے مسلمان خاجہ مہین الدین کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہندوستان کے مسلمان غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں وہ خاجہ مہین الدین کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا کس کی بارگاہ میں جاتے ہو غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو اور یہ بات یاد رکھنا کہ غریب نواز کو سلطان الہند مولویوں کی کوشش انہیں نہیں بنایا ہے یہ پورا ملک غریب نباز کے آستانے پر اس لیے جمع ہوتا ہے کیونکہ خاجہ موین الدین کو رسول اللہ نے سلطان الہند بنا کے بھیجا ہے اس ہندوستان کے سلطان خاجہ موین الدین ہے اور ان کو بارگاہ رسالت سے یہ خطاب منا ہے اور حضرت خاجہ موین الدین کو سلطان الہند بنایا ہے تو یہ جو مرکز بنایا ہے یہ مولویوں کے جلسوں نہیں اللہ کے رسول نے بنایا ہے خاجہ موین الدین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کو سلطان الہند کہا جاتا ہے رسول کی بارگاہ میں لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری زندگیوں پر احسان کیا ہماری نسلوں پر احسان کیا آج ہماری مسجدوں میں اعزانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ احسان ہے حضرت خاجہ موین الدین کا اگر ہماری مسجدوں میں لوگ سجدے اللہ کو کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے خاجہ مہین الدین کا ورنہ ہماری پیشانیاں تو پتھروں کے سامنے جھکتی تھیں ہم تو دریاؤں کے سامنے جھکتے تھے ہم تو سمندروں کے سامنے جھکتے تھے ہم تو پیروں کو سجدہ کرتے تھے لیکن اس دنیا میں اس ملک میں ہندوستان میں خاجہ مہین الدین نے آ کر کے اس پیشانی کو پتھروں کے آگے سے اٹھا کر کے مولا کی بارگاہ میں رہا کر جھکا دیا ہم احسان مند ہیں خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لے گئے اور اس احسان کو ہم مانتے ہیں غریب نواز کے اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کی بارگاہ سے اب یہ اعلان ہو گیا ہے تو وہاں کے ٹکٹ کینسل کرا لو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ٹکٹ کینسل کرا دیں گے تو خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں بھیڑ کم ہو جائے گی ان ظالموں نے یہ گمان کر لیا کہ اگر ہم غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے تو وہاں آستانے پہ بھیڑ کم ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھنا اس ملک کے لوگوں کو اگر یہ گمان ہو گیا ہے کہ خاجہ مہین الدین کے آنگن میں روشنی اور رونک تمہاری وجہ سے تو اپنی اس بدگمانی کو دور کر لینا تم اگر نہیں بھی جاؤ گے تو اللہ پاک نے اس ملک میں ٹکے والوں کو پگڑی والوں کو سائی والوں کو ساری والوں کو اتنی محبت اعتا کر دیئے کہ تم اگر وہاں جو نہ چھوڑ بھی دو گے تو غریب نواز کے آنگن کی رونک کم نہیں ہونے والے اور اس کی وجہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب نواز کے آنگن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یومِ بیسال کے موقع پر فاتحہ ہوتی ہے جس کا لندر خود میں نے کھایا ہے اب وہاں کے حوالے سے پروپیجنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں خلفاء راشدین کو نہیں مانتے یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں کہ اگر تم سچ جانتے ہو اور پھر بھی تمہارے سامنے جھوٹ پر روسہ جا رہا ہے تو جتنا جھوٹ بولنے والا گنہگار ہے اتنا ہی تم اس جھوٹ پر خاموش رہنے والے بھی گنہگار ہو اس لیے ہم اس جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یومِ بیسال کے موقع پر فاتحہ بھی ہوتی اور لندر بھی ہوتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یومِ بیسال کے موقع پر فاتحہ اور لندر ہوتا ہے سیدنا عثمان بن افان کے یومِ بیسال کے موقع پر وہاں فاتحہ اور لندر ہوتا ہے لیکن مولاِ کائنات علی شہرِ خدا کے یومِ شہادت کے موقع پر علی علی اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ خاجہ موین الدین علی مولا کی اولاد ہیں اور ہر بیٹے کے یہاں یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام زیادہ لیتا ہے تو حضرت خاجہ موین الدین حسن اور حسین کی اولاد ہیں اس وجہ سے غریب نواز کی بارگاہ میں حیدر مولا علی علی مولا کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو علی علی مولا حیدر مولا کرنے کی وجہ سے اگر تم غریب نواز کے خادموں کو رافضی کہتے ہو تو یاد رکھنا کہ اس چودہ سو سال کی امت میں اس چودہ سو سال کی تاریخ میں ہر ولی کا ورد اٹھا کے دیکھو گے ہر ولی کا وزیفہ اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا کہ جو اعلان رسول اللہ نے غدیر خم میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں کہ میں جس کا مولا ہوں اور علی اس کے مولا ہے اسی ولایت کی اور مولائیت کی مبارک بات حضرت عبوبکر صدیق نے بھی دی تھی حضرت عمر بن خطاب نے بھی دی تھی اور کہا تھا کہ علی تمہیں مبارک ہو آج سے تم ہمارے بھی مولا ہو ہر مومن کے مولا ہو تو مولا علی کو مبارک بات سب سے پہلی عبوبکر صدیق نے دی عمر بن خطاب نے دی آج بھی کائنات میں اور اس امت میں عبوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کی سنت کو ہر ولی کی زندگی میں اپنایا جاتا ہے کہ ہر خانقام میں علی علی مولا حیدر مولا کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے غریب نواز کی بارگاہ میں یہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں خلافہ راشدین کو نہیں مانا جاتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ اور کچھ برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں ایک باپ کی ساری اولادیں ایک تو نہیں ہوتی نا ہر سسٹم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن جو مکھی ہوتی ہے نا اس کی عادت گندگی میں بیٹھنے کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بلکل مکھی کی صفت عطا ہوئی ہے نواز کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کے یومیں وسال کے موقع پر فاتحہ ہوتی ہے یہ نہیں دکھائی دیتا عمر بن خطاب کی فاتحہ ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی دیتا حضرت عثمان بن افان کی فاتحہ ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی دیتا علی علی مولا حیدر مولا سے چڑھ کیوں ہے اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا تو یہ اپنی فطرس سے پریشان ہے کہ ان کے دل میں منافقت ہے تو علی علی سے چڑھ ہوتی ہے ان کے دل میں منافقت ہے تو علی علی سے انہیں پریشانی ہوتی ہے تو غریب نواز کے آنگن کی رونک کو ختم کرنے کے لیے ان ظالموں نے یہ اعلان کیا کہ جن کے ٹکٹ ہو گئے ہیں وہ کینسل کرا دیں ہم فاتحہ اپنے گھر سے پڑھیں گے ان کو لگتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ کی رونک ان کے آنے جانے کی وجہ سے ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں جتنے انسان ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جنات ہوتے ہیں اور جنات کی تعداد اتنی بڑی ہے خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں کہ انسانوں کو تو پیر رکھنے کا موقع مل بھی جاتا ہے لیکن جنات کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ ان کو پورا پیر رکھنے کا بھی موقع نہیں ہے ہزاروں جنات ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جو صرف ایک انگوٹے پر کھڑے ہو کر کہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور اس بارگاہ میں جا کر کے چونکہ چند دنوں سے یہ ایسی ایسی بیعتبیاں وہاں گستاخیاں کی جا رہی تھیں جس کا جو منا رہا ہے سلام پڑھ رہا ہے جس کا جو منا رہا ہے بات کہہ رہا ہے جس کا جو منا رہا ہے جس کا بنارہ لگا رہا ہے اس بارگاہ میں جا کر کے غریب نواز کی یعنی آقا کی بارگاہ میں جا کر کے گلاموں کے نارے لگائے جا رہے تھے غریب نماز کی بارگاہ میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمیں عدب سکھایا گیا اور ہمیں یہ بتایا کہ خدا کے دوستوں کے ساتھ من دشمنی خدا کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو آواز تو نکالنے کی بات دور رہی سانسے بھی اتنی آہستہ لو کہ تمہاری سانسوں کی وجہ سے کہیں اس بارگاہ کی بیعت بھی نہ ہو جائے یہ سکھایا گیا ہمیں اور یہ عمل کیا لوگوں نے اور جب اس عدب اور احترام کے ساتھ اس بارگاہ میں بزرگوں نے حاضریاں دیئے تو اللہ رب العزت نے خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں حاضری دینے کی وجہ سے عدب اور احترام کی وجہ سے خاجہ قدب الدین بختیار ایک آقی بھی بنایا ہے اس بارگاہ میں عدب اور احترام کے ساتھ حاضری ہوئی تو اللہ رب العزت نے بابا فریق بنا دیا اس بارگاہ میں عدب اور احترام کے ساتھ حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے نظام الدین محبوب الہی بنا دیا پوچھو کہ حضرت مخدوم اللہ الدین علی احمد صابر کلیری پر کس کا فیضان ہے تو تاریخ بتائے گی کہ خواجہ محیل الدین کا فیضان ہے پوچھو حضرت امیر خسرو کی شائری پر کس کا فیضان ہے تو لوگ بتائیں گے کہ حضرت غریب نواز کا فیضان ہے پوچھو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دیلی پر کس کا فیضان ہے تو کائنات بتائے گی کہ اس فیضان کی ابتداء جو محبوب الہی سے ان کو ملا اس کی ابتداء حضرت خاجہ غریب نواز سے ہوئی تھی اور بزرگوں نے یہ سکھایا کہ لوگو جب بھی تم عدب کے ساتھ ان بارگاہوں میں حاضری دے گئے تو نواز دیے جاؤ گے اور اگر ان بارگاہوں میں ذرا سے گستاکی ہو گئی تو برباد کر دیے جاؤ گے کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ اور آپ دیکھئے کہ عدب سکھایا ان بارگاہوں میں حاضری کا ہمارے صوفیان اکثر غریب نواز کے خدام اکثر خانقہ نصیریہ شاہی باق سے مرید ہیں شیعہ کس سے مرید ہوتے ہیں شیعہ سنیوں کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے دیکھیں کبھی میں جانتا ہوں پریسنلی اور یہ سچ پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے کیونکہ آپ نے مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے اور میں آپ کی آنکھیں کھولوں اور آپ کو بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے غریب نواز کے اکثر خدام فاروق سرکار سے مرید ہیں اور خانقہوں میں تو یہ سبق ہمیشہ دیا جاتا رہا سید نصیر الدین چشتی باپو نے مجھے بتایا کہ ہماری خانقہ میں آج بھی خانقہ کے ہر فرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی وہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنی آنکھ اٹھا کر کے ان کے گمبت کی طرف نہیں دیکھیں گے کیا فرمایا کہ جب بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنی آنکھ اٹھا کر کے گمبت کی طرف نہیں دیکھیں گے کیونکہ آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی بے عدبی کہلاتی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جس طرح سے اپنی ظاہری حیات میں ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے آج دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں وہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ نعرہ تو لگاتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے صوفیہ زندہ ہے اس بات کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی بزرگوں کی بارگاہ میں اتنی بے عدبیاں اتنی گستاخیاں اتنی زور زور سے نعرے یعنی تمہارا عقیدہ کہ وہ زندہ اور ان کی زندگی کی موجودگی میں تم نعرے جب کسی اور کے لگاتے ہو تو احساس نہیں ہوتا کہ یہاں بے عدبی ہو رہی ہے گستاخی ہو رہی ہے تو لوگ اس طرح کی حرکتیں غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے کرتے ہیں اور ہمارے صوفیہ نے عدب سکھایا اس بارگاہ کے کہ جب بھی اس بارگاہ میں جاؤ تو ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے جاؤ لوگ جاتے ہیں پروٹکول کے ساتھ مریدوں کی بھیڑ کے ساتھ بیس بیس پچیس لوگ جو ہے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں ان نعرے بازی کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں ہمارے صوفیہ ہمارے اولیاء بزرگان دین اپنی پہچان ختم کر کے جاتے تھے اپنی شناح ختم کر کے جاتے تھے اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے کہتے تھے کہ حضور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بس آپ کے قدموں کی برکت کا صدقہ مجھے مل گیا لوگوں کا عدب احترام یہ تھا جس بارگاہ میں جا کر کے آج بے حرمتی لوگ کر رہے جس بارگاہ کو برنام کرنے کی کوشش کر رہے کہا صاحب اجمیر مت جائیے وہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی خدام کو تو نشانہ بنایا گیا غریب نواز کی بارگاہ تو ان کا بہانہ ہے خدام کو بہانہ بنایا گیا غریب نواز کی بارگاہ نشانہ ہے اور وہاں کی بھیڑ سے بڑی پرابلم ہے کہ یہ بھیڑ اتنی اکھٹی کیوں ہوتی ہے یہ بھیڑ کے اپنی مرضی سے اکھٹی ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ بھیڑ جو حضرت خاجہ کے آستانے پر جمع ہوتی اپنی مرضی سے جمع نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے تو حضرت جبریل ارز کرتے ہیں باری تعالی میرے لئے کیا حکم ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے تم بھی محبت کرو تو جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبریل امین ارز کرتے ہیں باری تعالی اب ہمارے لئے کیا حکم ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل سارے فرشتوں کو بتا دو کہ اللہ کو زمین پر رہنے والے خاجہ مہین الدین سے محبت ہو گئی ہے تو سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں اب سارے فرشتے بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب ہمارے لئے کیا حکم ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اب زمین میں پھیل جاؤ جس کے دل کو بھی صاف دیکھو اس کے دل میں میرے مہین الدین کی محبت ڈالتے چلے جاؤ جس کے دل کو بھی صاف دیکھو اس کے دل میں میرے ولی کی محبت ڈالتے چلے جاؤ تو لوگ خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں خود سے نہیں جاتے اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں لوگ حضرت خاجہ کی بارگاہ میں خود سے نہیں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے جاتے ہیں لوگ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں خود سے نہیں جاتے ہیں بلکہ غریب نواز جسے اپنے در پر بلاتے ہیں وہی خاجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں منصوبہ کر رہے ہیں لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ خاجہ صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ملانے نہیں اللہ نے بٹھائی ہوئی ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں روکنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا لیکن غریب نواز کا آستانہ آج بھی سلامت ہے کل بھی سلامت تھا قیامت تک سلامت رہے گا کیونکہ غریب نواز کی بارگاہ کسی دنیا دار کی بارگاہ نہیں رسول اللہ کے شہزادے کی بارگاہ ہے سلطان الہند کی بارگاہ ہے تو لوگ اس بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی توفیق کی وجہ سے اور صرف مسلمان نہیں ہندو مسلم سکھ حسائی جین بہوجن دلک پاسی یعنی ٹیکہ توپی پگڑی ٹائی برکہ ساری سب جمع ہوتے ہیں پتہ ہے کیوں جمع ہوتے ہیں کیونکہ غریب نواز نے لوگوں کو کاتا نہیں ہے لوگوں کو جوڑا ہے خاجہ مہین الدین نے بندے کی خدا کے ساتھ سلے کر آئی ہے کیا کرایا ہے بندے کی خدا کے ساتھ سلے کر آئی ہے خاجہ مہین الدین نے ان نفرتی چنٹویوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کاتتے ہی پھڑتے ہیں یہ سننی نہیں یہ سننی نہیں وہ سننی نہیں یہ کافر وہ کافر غریب نواز اس ملک میں لوگوں کو کافر بنانے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے آٹھوں درواز سے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کھولے تھے تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بندے کی خدا کے ساتھ سلے کر آئی بندوں کی آپس میں سلے کر آئی آج نفرت کے اس واتاورن میں بھی اگر ایک بارگاہ میں اس دیش کی یونیٹی ڈائیورسٹی اس دیش کا کمپوزٹ کلچر اس دیش کی گنگا جمنی تحضیب اگر ایک آنگر میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ کوئی اور آنگر نہیں ہے وہ خاجہ مہین الدین کی بارگاہ ہے کہ جہاں ٹیکہ بھی ہے توپی بھی ہے پگڑی بھی ہے تائی بھی ہے برکہ بھی ہے ساری بھی ہے اللہ کے ساری مخلوق جبعہ ہو کر کے خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں محبتیں انتے پھول بھی شاور کر رہی اور جو اللہ کے لیے مر جاتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے جو خود کے لیے مر جاتا ہے اس کا محل بھی بیران ہو جاتا ہے اور جو خدا کے لیے مر جاتا ہے اس کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے تو غریب نواز کا آستانہ آباد ہے اس وجہ سے پرابلم ہے تو خدام کو نشانہ بنایا گیا بارگاہ غریب نواز کی بہانہ کہ وہاں اتنی بھیڑ کیوں کھٹی ہوتی وہاں اتنا نظرانہ کیوں دیا جاتا ہے یعنی اپنے نظرانے سے پرابلم نہیں ہے اگر آپ ان کو نظرانہ دیں تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زادہ ہو گئے آپ واپس اٹھ لیجیے کبھی نہیں کہیں گے کیا کہا گیا غریب نواز کے خدام کو کہ وہ لوٹے نے غریب نواز کے خادموں کو لوٹے رہا کون کہہ رہا ہے پتہ ہے دھائی پارے کی سور بقرہ دس منٹ میں پڑھنے والے مولوی کس مو سے غریب نواز کے خادم کو لوٹے رہا کہتے ہیں نا تو کے نام پر عشق رسول میں مچلنے والے اور اپنے اکاؤنٹ میں پہلے بیس پچیس ہزار روپے ڈلوانے والے اور اسٹیجوں پہ آ کر کہ ناچ گانے کرنے والے گوئیے نا تو کے نام پر رشق کے نام پر ڈھونگ کرنے والے یہ شاعر کس مو سے غریب نواز کے خادموں کو لوٹے رہا کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو پوری کی پوری قوم کی زکاة کھا گئے زکاة کی کمیشن کھا کے جنہوں نے اپنے پیٹ بڑے کر لیے پوری قوم کو لوٹ لیا انہوں نے اور پوری قوم کو لوٹ کے یہ لوٹے رہے کس مو سے غریب نواز کے خادموں کو لوٹے رہا کہتے ہیں صاحب اس ہمام میں تو سب ہی ننگے ہیں لوٹنے کا طریقہ سے مختلفے لوٹے رہے تو پھر سب ہی ہیں اگر غریب نواز کے خادم لوٹے رہے ہیں تو گنگا نہایا ہوا کون ہے اگر غریب نواز کے خادم لوٹے رہے ہیں تو صاف سترا دودھ کا دھولا کون ہے یاد رکھو کہ غریب نواز کے خادموں کی طرف انگلی اٹھائی ہے تو وہ خادموں کی طرف انگلی نہیں اٹھائی وہ تو خاجہ غریب نواز کی طرف انگلی اٹھائی ہے اور ہم کوئی چیلنج نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے ہوت توڑ دیں گے ہم تمہاری انگلی کاٹ دیں گے ہم تمہارے خلاف یہ کر دیں گے نا ہم تو رحمت اللی العالمین کے امت ہی ہیں ہم کبھی ہنسا کی بات نہیں کرتے ہمیں خاجہ صاحب نے سکھایا کہ لوگوں کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے ہم غریب نواز کے غلام ہیں اس لیے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان کو اسلام سے خانش کر دو ان کو دین کے دائرے سے راہ کر دو ہماری تو ساری کوشش یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا چراغ روشن ہو جائے ہر اندھیر دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے اس لیے کبھی ہم تو یہ چیلنج نہیں کرتے لیکن ہاں اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں اللہ کی توفیق اور اللہ پر یقین لگتے ہوئے اس بات کا اعلان میں مختارے صرف اس مسجد میں کرتا ہوں کہ لوگوں نے غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے لوگوں کو روکا ہے اور اس بارگاہ میں جانے کی وجہ سے ٹکٹ کینسل کر آ دی ہیں لیکن ہاں اس بات کا میں دعوے دار ہوں کہ دنیا کے ان ظالموں نے اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں جانے سے لوگوں کو روکا ہے یہ آسمان دیکھے گا اور یہ زمین دیکھے گی کہ اس بار تو ہزار تئیس کی چھٹی میں خاجہ کی بارگاہ میں بھیل اتنی زیادہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائیں گی غریب نواز کے غلاموں کا سمندر نظر آئے گا غریب نواز کے غلاموں کے سر نظر آئیں گے میں یہ جانتا ہوں کیونکہ لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں خود کی مرضی سے نہیں جاتے خدا کی مرضی سے جاتے ہیں لوگ خود کی توفیق سے نہیں جاتے خدا کی توفیق سے جاتے ہیں اس لیے غریب نواز کی بارگاہ کی طرف اگر آج ہملی اٹھی ہے تو اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے یہ دنیا جائے گی اور یاد رکھنا کہ جو باعدب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے کبھی بھی خاجہ کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ مت دیکھنا یہ ماں سوچنا کہ غریب نواز ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں اللہ پاک نے خاجہ کو وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ دیس طرح وہ اپنی ظاہری حیات میں دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں حضرت بحلول دانا ایک بہت بڑے صوفی رہے جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں خود کو پانل کر لیا تھا وہ بحلول دانا بحلول دانا سے ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ حضور میں تجارت کرتا ہوں مگر تجارت میں برکت نہیں ہوتی کچھ نسخہ بتا دیا تھا کہ تجارت میں برکت ہو جائے جب وہ آیا تو دو زانو ہو کے بیٹھا اس کی نظروں میں حیاء تھی اس کے لہجے میں جھکا ہوتا ہے عدب تھا احترام تھا عاجز ان کے سارے تھی جب وہ بحلول دانا کی بارگاہ میں آیا تو کہا کہ حضور کچھ ہتا کر دیں بتا دیں تو حضرت بحلول دانا فرماتے ہیں کہ جاؤ شہر میں جتنا کالا کپڑا ہے اپنے پیسے سے وہ کالا کپڑا خرید لو سیاہ کپڑا خرید لو اور اس نے وہ کپڑا خرید لیا کچھ دن بعد میں شہر کے ایک بہت بڑے ماندار کا انتقال ہوا تو پورے شہر نے سوگ میں کالا کپڑا خریدا اور کالے کپڑے کا استعمال کیا یعنی یہ جو شخص تھا اچانک اس کا کاروبار ترقی کر گیا بتایا کس نے تھا بحلول دانا نے دعا کس کے تھی بحلول دانا کے کیوں تھی کیونکہ عدب کے ساتھ آیا تھا عاجزی کے ساتھ آیا تھا نظر جھکا کے آیا تھا دو زامن ہو کر کے بیٹھا اب جب پیسہ اس کے پاس آیا میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے لوگ آتے ہیں بڑی عزت اور احترام سے جب کچھ مل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں یعنی جن پتھروں کو ہم نے سکھایا تھا بولنا اب بولنے لگے تو ہمیں پر برس پڑے یہ حالت ہے تو بحلول دانا سے اس شخص نے کہا کہ حضور کچھ عطا فرما بحلول دانا نے کہ کالا کپڑا خریدو وہ کالا کپڑا اس نے خریدا اور سیاہ کپڑا خرید کر کے جب مارکیٹ میں لایا تو رئیس کا انتقال ہوا تو لوگ انہیں سوگ میں وہ کپڑا خریدا اور اچانک وہ ماندار ہو گیا اب کیا ہوا جب پیسہ اس کے پاس آیا تو گھوڑے پہ چڑھ کے آیا گھوڑے پہ چڑھ کے آیا بحلول دانا بیٹھیں اور یہ ظالم بدبخت بے عدب بے نصیب گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اب بتاؤ بحلول دانا اب کون سا کام کرو سمجھ رہے آپ اگر دنیا میں کسی نے علم کا کام کیا ہے دین کی خدمت کی ہے اگر دنیا میں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنا ہے تو قسم خدا کی اس میں دعائیں شامل ہیں حضرت امام جعفر صادق کی دنیا میں اگر کوئی بڑا علم بنتا ہے اگر کوئی قلم چلاتا ہے کتابیں لکھتا ہے زبان سے بولتا ہے اگر میں یہاں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں تو قسم خدا کی یہ خانقہ میں بیٹھے ہوئے کسی فقیر کی دعاؤں کا اثر ہے میں بہت احسان فراموش ہوں گا اگر میں اپنے بزرگوں کی بارگاہوں کا عدب بھول جاؤں لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو بزرگوں کی بارگاہوں کا عدب بھول گئے احترام بھول گئے بحلول دانا سے وہ شخص کہتا گھولے پہ بیٹھ کر کے اب بتاؤ کیا کروں تو حضرت بحلول دانا نے فرمایا کہ جاؤ اب جتنے تربوز ہیں وہ سارے تربوز خرید لے اب اس نے تربوز خرید ہے اب پھر سیزن تھا چل رہا تھا کب بھی اس کی کمائی نہیں ہوئی سیزن ختم ہو گیا سارے تربوز سڑ گئے اب پھر آیا حضرت بحلول دانا کی بارگاہ میں کہا حضور یہ تو بڑا غضب ہو گیا میرے سارے تربوز سڑ گئے پہلے والا مال تو بگ گیا ہے تو حضرت بحلول دانا نے فرمایا کہ جب تُو پہلے آیا تھا وہ کہتا ہے کہ وجہ کے آئے دونوں باتیں آپ نے بتائی تھی تو حضرت بحلول دانا فرماتے ہیں کہ جب تُو پہلے آیا تھا عدب کے ساتھ آیا تھا احترام کے ساتھ آیا تھا جھک کر کے آیا تھا نظروں میں شرم و حیالے کے آیا تھا لیکن جب تُو کچھ حاصل کر کے آیا ہے تو غرور تکبر اور گھمن کے ساتھ سینہ تان کر کے آیا ہے اور جو غرور گھمن اور تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تکبر کو یا کچھ بھی نہیں کیا آپ جیسے لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر زمانے میں پانی بھرتے رہے ہیں غریب نواز کے خادموں کو بزو کراتے رہے ہیں آپ جیسے لوگ ہر زمانے میں اس لیے کبھی اپنے آپ کو علم کا بخار اپنے دماغ پر سوار مت کر لینا غریب نواز سے بڑا اس ملک میں نہ کوئی محدث ہے نہ کوئی فقی ہے غریب نواز سے اس ملک میں غریب نواز سے بڑا نہ کوئی مفسر ہے نہ کوئی محدث ہے ارے جہاں پر تمہارے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خاجہ مہین الدین کے علم کی اتداء ہوتی ہے وہ غریب نواز کی بارگاہ ہے وہ باب مدینہ العلم کا فیض لیے ہوئے اس لیے میں اپیل نہیں کروں گا آپ سے کہ آپ جاؤ میں تو یہ بات کہوں گا کہ اس بار غریب نواز کی بارگاہ میں اللہ پاک کتنے بندوں کو اپنے بھیجے گا کہ یہ دنیا دیکھے گی کہ دنیا نے خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں جانے کے لیے جانے کے لیے لوگوں کو روکا لیکن اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو ہر بار کے ارس سے زیادہ اس بار خاجہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ غریب نواز کی بارگاہ ہے وہ سلطان الہند کی بارگاہ ہے وہ اتائے رسول کی بارگاہ ہے ہمارا مرکز کل بھی عجمہ شریف تھا آج بھی عجمہ شریف ہے کل بھی عجمہ شریف رہے گا ذرا زور سے بولی ہمارا مرکز کل بھی عجمہ شریف تھا آج بھی عجمہ شریف ہے اور کل بھی عجمہ شریف رہے گا کیوں 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 وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ غریب نواز کو سلطان الہند ملہ نے نہیں رسول اللہ نے بنایا اور اگر ہم غریب نواز کے در کو چھوڑ کر کہیں اور مرکز بنا لیں تو جس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان سے روگردانی کرے تو وہ کر سکتا ہے لیکن ہمیں تو رسول پاک نے عدب سکھایا ہے ہماری ماں انہیں حلال کا دودھ پلایا ہے ہمارے باپ نے حلال ڈسک کھلایا ہے ہم تو کبھی خاجہ مہین الدین سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہم تو جانتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے غریب نواز کا آستانہ سلامت ہے ان کا غلام سلامت ہے ان کا یہ ملک سلامت ہے ہمارے لئے بس اتنا ہی کافی جانتے ہیں